اسلام علیکم ویڈیو میں ہم پرائمیسٹر یوٹھ بیسنس اینڈ ایگریزرچر لان سکیم کے ٹیئر 2 اور ٹیر 3 میں آن لائن اپلائی کا طریقہ جو ہے وہ دیکھ رہیں گے کہ آپ نے کس طرح خودگر بیٹھے جو ہے وہ اپلائی کرنا ہے جس سے پہلے میں ٹیئر 1، ٹیئر 2 اور ٹیئر 3 کا جو الیجیبیلٹی کریٹیریا ہے اور کیا کیا ڈاکومنٹ جو ہیں وہ اس کے لئے راکوائیڈ ہوں گے اور کیا ٹرمنٹ کنڈیشن ہے اس کے اوپر میں ایک ویڈیو پہلے جو ہے وہ بنا چکا ہوں کمپلیٹ ویڈیو اگر وہ آپ نے نہیں دیکھیں تو میں آئی بٹن میں اس کا لنک دے رہتا ہوں تو آپ پہلے وہ جا کے دیکھنے تاکہ آپ کو کلیر لیت جو ہے اس کے بارے میں ہو نو ہو سکے جی فرینڈ اگر ہی سٹاٹ کرتے ہیں جی فرینڈ، جیسے ہی آپ پی ای اوپ ڈاٹ ڈیو کو پھر کلکیں گے تو آپ کے سامنے جلے والی ویبٹیر یا پوٹل ہو جائے گا تو آپ کے پاس اپلائی نو کا آپ کو مل جائے گا جہاں پہ آپ کلک کریں گے اس کے بعد آپ اپلائی فارر لون کے اوپر آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کے لئے ٹیئرے میں اپلائی فارر لون کے اوپر آپ کلک کریں گے اپلیکیشن فام آجے گا جہاں پر آپ اپنا آئی ڈی کارڈ کا نمبر ایشو ڈیٹ اور ٹیئر سلیکٹ کریں گے ٹھیک ہے تو اس میں ٹیئر وان کے لیے میں آرےڈی جو ہے وہ ویڈیو بنا چکا ہوں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے نیچے ٹیئر ٹو ہے اور ٹیئر تھری ہے تو جی فرنس میں ان میں سے ایک سلیکٹ کروں گا کیونکہ دونوں کا طریقہ کا سیم ہی ہے اور جو اس میں ڈیفرنس ہے وہ میں آپ کو آگے جا کے بتا دوں گا اپنے کوئی بھی سٹیپ جو ہے وہ مسنی کرنا ہے اس ویڈیو کو سٹیپ بچ سٹیپ آپ نے دیکھنا ہے تو اس سے آپ کے لیے بڑی آسانی ہوگی اور آپ ایزیلی جو ہے وہ خود جو ہے اس کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں تو چلے میں سٹارٹ کرتا ہوں جی فرنس یہاں پر آپ اپنا آئی ڈی کارڈ کا نمبر لکھیں گے جہاں پر آپ ایسو ڈیر لکھیں گے آئی ڈی کارڈ کی اپنے اور یہاں پر آپ ٹیئر سلیکٹ کریں گے تو میں آپ کے لیے سٹارٹ کرتے ہیں جی فرنس تو یہاں پر ٹوٹل جو ہے وہ نائن سٹیپ ہیں ماری پاک ٹھیک ہے تو یہ کافی لنسی سا فام ہے اگر میں اس کو ساتھ ساتھ فیل کرتا تھا روڈیو کافی لنسی ہو جانے تو ٹھیک ہے تو میں اس چیز کو کور کرنے کے لیے میں نے سارا فام جو ہے وہ فیل اپ کر لیا ہے اب میں آپ کو سٹیپ با سٹیپ جو ہے وہ کمپلیٹ جو ہے وہ گائیڈ کر دیتا ہوں کہ آپ نے کیا کیا چیز جو ہے کس طرح فیل اپ کرنی ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلا سٹیپ جو ہے وہ اتدائی معلومات مطلب انیسیل سلیکشن جو ہے وہ اس کے بارے میں ہے تو آپ نے سب سے پہلے وہ کوئیشن کہتے ہیں کہ آپ سرکاری ملازم ہیں اور میں آپ جانتے ہیں کہ آپ نمی بھی نمی بھی نمی بخز Large happens آپ لیه کے لیے صرف اřیگر کے لیے اٹھیک ہے اور جب تمہیں چند leva کبھی اٹھیک ہے جے اس کیernتکس پر اٹھیک ہے اسے lance آپ لیے اس کے بارے میں ہے آپ جانتے ہیں یقین کوئی کریں اگر آپ جلس میں اس مطابق skill کہا رہے ہیں تو اس کے لیے بھی کر رہا ہوں اس سے نیجہ آپ آجائیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو یہاں پہ بھی نو آئے گا کہ آپ یس کر رہے گا تو وہ نو آجائے گا ٹھیک ہے نو کریں گے یہاں پہ وہ پوچھ رہے ہیں آر یو بلند افرکٹی تو یہاں پہ آپ اگر اس ایڈے سے ہیں تو یس کر دے گا نہیں ہے تو نو کر دیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کا سینے سے نمبر ایڈا ہے کہ جہاں سے آپ بینک سرٹ کریں گے کہ یہ لسٹ میں کافی سارے بینک میں وہ اکرابا شو ہو رہے ہیں جو آپ وہ اس میں کسی بھی بینک جس میں آپ پرائی کرنا چا رہے ہیں تو اس کو آپ سلیٹ کریں گے تو میں جے زی ڈے بیال کر رہا ہوں یہاں پہ پوچھ رہے ہیں کیا آپ محترق سدہ بینک میں ملازمنat کرتے ہیں اگر آپ اسی بینک میں اسی بینک کے پرائی بھی ہیں تو پھر بھی آپ لیجی پر لیں گے تو یہاں پہ آپ کو نو ہی کرنا پڑے گا یہاں پہ آپ نو کرنے کے بعد یہاں پہ آپ سب میٹ اینڈ نیس پہ کلک کریں گے تو آپ ساتھ ہی سٹیپ ٹو پہ اوپر آ جائیں گے ٹھیک ہے سٹیپ ٹو جی ہے وہ پرسنل انفرمیشن کے مطلب ہے تو یہاں پہ آپ اپنا نام لکھیں گے یہاں پہ آپ اپنا جنڈر لکھیں گے یہاں پہ آپ اپنی ڈیٹو برس لکھیں گے اور اس کے کنفرم کریں گے یہاں پہ آپ نمبر آف ڈیپینڈر لکھیں گے آپ کے زیرے کفالت افراد ہیں ان کی تداز لکھنی ہے آپ نے ٹھیک ہے دو ہے چار ہے جتنی بھی ہے یہاں پہ آپ اپنا ماریٹل سٹیٹس لکھیں گے سنگل ہیں ماریڈ ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اپنا فادر نیم لکھیں گے اور اس کے بعد آپ اپنا فادر کا آئی ڈی کاٹ کا نمبر لکھیں گے اگر ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو آپ اس کو خالی بھی شور سکتے ہیں کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جن انپوٹ فیڈز میں ٹھیک ہے تو وہ آپ نے لازمی فیل کرنی ہے جن کے ساتھ نہیں ہے تو وہ اپشنل ہے اگر آپ اس کو خالی بھی شورتے ہیں تو پھر بھی آپ کا فارم جو ہے اور سمیٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ اپنا لیڈی جن لکھیں گے اس کے بعد آپ جو ہے وہ پوچھ رہے ہیں کہ دو یو ہے اپنی لیسیبیلٹی تو جہاں پہ آپ وہ کریں گے اور اس کے بعد آپ جو ہے آپ اپنا کرانٹ انکم جو ہے اپنی لکھیں گے اگر ہے تو لکھ رہے ہیں اگر نہیں لکھنا چاہ رہے تو اس کو خالی بھی چھوڑ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے لیکس آجائیں لیکس جو ہے اگر آپ کی بزنر یا اگر کسی بھی تو آپ نے جہاں پہ لکھی ہے اس کے علاوہ اگر کسی اور ذریعے سے انکم بھی آ رہی ہے تو وہ بھی جہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں آپ انہوں نے لیمٹ دی ہوئی آپ جون سی بھی لیمٹ کے اندر ویری کرتے ہیں تو آپ اس کو سلٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو مچھ رہے ہیں کہ do you have any bank account اگر تو آپ کو bank account ہے تو آپ اس کو yes کریں گے اگر نہیں ہے تو آپ اس کو نو کر دیں تو اگر آپ یہاں پہ yes کریں گے تو اس کے بعد آپ یہاں سے بینک کی نیم جو ہے جو آپ کو مل جائیں گے جس بھی bank میں آپ کا account ہے تو آپ وہ bank select کر لیں گے تو میں یہاں پہ no کرتا ہوں اگر آپ کا ہے تو آپ yes کر لیں اس کے بعد آپ اپنا account number یہاں پہ لکھنا چاہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ اس کو خالی بھی شور سکتے ہیں اس کے بعد آپ اپنی personal address لکھیں گے اگر ہے تو لکھ رہے ہیں اگر نہیں ہے تو اس کو خالی شور دیں اس کے بعد آپ یہاں پہ اپنا کوئی بھی utility bill جو ہے اس کی consumer ID لکھیں گے یہ بھی option ہے اگر ہے تو لکھ دیں یہاں پہ آپ اپنا applicant national tax number کی گے آپ اگر آپ FDI میں listed ہیں تو آپ اپنا antigen number جو ہے وہ یہاں پہ لکھیں گے یہ بھی option ہے اگر آپ لکھنا چاہ رہے ہیں تو لکھیں گے otherwise اس کو خالی شور دیں اس کے بعد یہاں پہ آپ اپنی ticker جو ہے وہ scan form اپلوڈ کریں گے یہاں پہ آپ اپنی cnac جو ہے اس کی front side جو ہے وہ اپلوڈ کریں گے یہاں پہ آپ اپنے cnac کی back side اپلوڈ کریں گے اس کے بعد آپ اس کو save کر لیں save کرنے سے یہ ایک benefit ہوگا آپ کو کہ اگر کسی بھی وجہ سے internet جو ہے وہ آپ کو ڈاؤن ہو جاتا ہے یا کوئی اور issue آجاتا ہے جس کی وجہ سے جو آپ کو دوارہ آپ کا جو ہے browser جو ہے refresh ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ والا جو data ہے وہ آپ نے یہاں تک fill کیا جو سارا lost ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر آپ نے data save کیا ہوگا تو اگر آپ دوارہ اپنا ڈی کارڈ کا number اور issue ڈیو لگائیں گے تو آپ کا جتنا بھی آپ نے data جہاں تک save کیا ہوگا تو وہ والا آپ کا availability جو ہے وہ آجائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ save پہ click کر کے تو اس سے next جو ہے پہ کلک کریں گے اس کے بعد آپ step 3 پہ آجائیں گے step 3 میں qualification detail آجائیں گے آپ کی جہاں پہ آپ کی education پوچھ رہے ہیں آپ کی education جتنی بھی ہے matric fa bachelor master جو بھی ہے وہ آپ flat کریں گے یہاں پہ وہ technical education کے بارے پوچھ رہے ہیں اگر آپ کے پاس qualification کے علاوہ technical education بھی ہے یہاں سے آپ flat کر سکتے ہیں اس کے علاوہ وہ پوچھ رہے ہیں کہ are you skilled اگر آپ کے پاس technical education کے علاوہ کوئی اور skill ہوئی ہے تو وہ یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں یہاں سے آپ دیکھ کے اس کو select کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ اپنی educational degree اس کو upload کریں گے یہاں پہ آپ اگر اس کے علاوہ کو اور آپ کی فنی تعلیم کا certificate کوئی اور document ہے پروف کے طور پہ یہاں پہ آپ select کر سکتے ہیں یہ تینوں option ہیں اگر آپ یہاں پہ نہیں بھی ٹائج کرتے ہیں تب بھی فارم submit ہو جائے گا تو یہاں پہ آپ save کرنے کے بعد next پہ آئیں گے next پہ آنے کے بعد step 4 پہ آجائیں گے step 4 معلومات براہ رابطہ ہے contact detail یہاں پہ آپ اپنے اڈریس لکھیں گے یہاں پہ آپ اپنے province لکھیں گے پیدا پیدا آپ پیدا 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 وہ مجھے پیدا آجائے گا خالی چھوڑ دیں جہاں پہ وہ پیشن پوچھ رہے ہیں کہ اس پرائیمری سے مریجسٹرڈ with your own name تو یہاں پہ اپنے جیسی کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ اپنا email id لکھیں گے اگر ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو اس کو خالی چھوڑ سکتے ہیں یہاں پہ آپ اپنے resident type لکھیں گے family ہے rented ہے آپ کا اپنا ذاتی ہے تو یہاں پہ آپ چیٹ کریں گے یہاں پہ آپ save کرنے کے بعد اس کو next جو ہے وہ کر دیں گے تو اس کے بعد آپ جو ہے step 5 پہ آ جائیں گے step 5 جو ہے وہ business information کے related ہے یہاں پہ آپ اپنی سب سے پہلے business category جو ہے وہ industry category وہ select کریں گے agriculture ہے manufacturing ہے services ہے جو بھی آپ کی category ہے جس کے related آپ business کر رہے ہیں تو وہ یہاں پہ آپ select کریں گے اس کے بعد یہاں پہ business sector آپ آجے گا جو بھی آپ جہاں سے first category select کریں گے تو اس کے against جو بھی business sector آتے ہیں وہ جہاں پہ انہوں نے add کیے ہیں آپ یہاں سے select کر لیں گے اور جو business select کریں گے اس کے بعد آپ اپنی business nature جو ہے اس کے بعد آپ اپنی business nature جو ہے وہ لکھیں گے business nature میں آپ کا import export ہے جو بھی ہے وہ آپ یہاں سے select کریں اس کے بعد آپ اپنا business name لکھیں گے یہاں پہ آپ business details دیں گے یہاں پہ آپ اپنا business address لکھیں گے یہاں پہ آپ اپنا business کا presence ہے وہ لکھیں گے یہاں پہ آپ اپنا business کی division لکھیں گے یہاں پہ district اور یہاں پہ تحصیل تو یہاں پہ آپ اپنی entity type لکھیں گے کہ آپ کا business ہے وہ sole proprietorship ہے limited company ہے جو پارٹرشپ form ہے ٹھیک ہے جو ان تھا کہ آپ آپ کو یہاں پہ select کریں اس کے بعد آپ یہاں پہ business registration status لکھیں گے آپ کا business manager ہے وہ registered ہے یا unregistered ہے جو بھی آپ کا business status ہے وہ آپ یہاں پہ لکھیں گے تو یہاں پہ آپ کی business utility consumer id آئے گی کہ آپ کے business utility consumer id ہے وہ آپ لکھیں گے لیکن جو optional ہے اگر ہے تو لکھنے نہیں ہے تو اس کو آپ خالی بھی چھوٹ سکتے ہیں یہاں پہ آپ اپنا business national tax number لکھیں گے یہ بھی optional ہے تو یہاں پہ آپ وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے نام پہ کوئی گاڑی جو ہے وہ registered ہے اگر ہے تو yes کر دیں نہیں تو آپ no کر دیں یہاں پہ آپ کو proof کے طور پہ جو ہے وہ registration book جو ہے وہ آپ اس کو ساتھ attach کریں گے اگر ہے تو نہیں ہے تو اس کو خالی چھوڑ دیں یہاں پہ آپ save کرنے کے بعد next کریں گے تو آپ step 6 پہ آ جائیں گے step 6 پہ آنے کے بعد جو ہے یہ step 6 جو ہے وہ قرض کی تفصیلات پانا thing detail جو ہے اس کے بارے میں ہے یہاں پہ سب سے پہلے loan type ہے وہ آپ کا long term ہے lead financing یا working capital ہے ٹھیک ہے تو میں john صاحبی آپ اس میں select کرنا چاہیں تو میں long term financing کر رہا ہوں یہاں پہ tire 3 اگر آپ tire 2 کے لیے apply کرتے ہیں یہاں پہ جو ہے بات تھوڑی سی سمجھنے والی ہیں کہ یہاں پہ میں tire 2 select کرتا start میں تو یہاں پہ tire 2 والا option آجانا تھا ٹھیک ہے تو maximum year جو ہے وہ 8 کے لیے اس میں بھی apply کر سکتے ہیں ٹھیک ہے 5 کے لیے 6 7 جس کے جو بھی آپ کا ہے جو ہے اس موٹس میں سے آپ select کر سکتے ہیں لیکن جو میں create کے لیے کر رہا ہوں اگر آپ tire 2 کے لیے apply کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے پاس صرف جو ہے وہ اتنی سی detail آنی تھی جو نیچے جو security detail ہے جو tire 2 میں نہیں آنی تھی ٹھیک ہے جو tire 3 ہمیں select کیا ہے تو یہاں پہ صرف form میں یہ ہی difference ہے کہ یہاں پہ اگر آپ tire 3 select کرتے ہیں تو آپ کے پاس وہ security detail جو آپ سے مانگتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نے بس یہ دینی ہے واقعی جو ہے وہ asset ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ اپنا جو ہے project cost لکھیں گے ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ کا جو required loan amount ہے وہ والی لکھیں گے اس کے بعد آپ یہاں پہ جو ہے equity contribution جو ہے وہ لکھیں گے اور new business کے لیے 10% ہے اور اگر آپ کا existing business ہے تو اس کے لیے minimum جو ہے وہ 20% ہے ٹھیک ہے 20% جو ہے وہ آپ کی contribution ہونی ہونی ہے اس سے زیادہ اگر آپ کا نہ چاہیں تو وہ بھی offset کر سکتے ہیں لیکن minimum جو ہے وہ 20% ہے تو اس کے بعد اپنا grace period جو ہے وہ جو ہے وہ لینا چاہ رہے ہیں تو میں نے six months کر دیا تو یہاں پہ آپ اپنی جو security offered ہے اس کی type لکھیں گے vehicle ہے جو land ہے public security ہے جو انسی بھی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ security description جو بھی ہے agriculture land ہے آپ کی commercial land ہے کچھ بھی ہے وہ آپ یہاں پہ لکھیں گے اور اس کی اب جہاں پہ آپ estimated cost جو ہے وہ لکھیں گے کہ کتنی ہے اس وقت آپ کی جو اپنے security جس چیز کی دے رہے ہیں اس کی estimated cost value ہے وہ کتنی ہے اسی میٹڈ ڈی ویلڈی جو ہے وہ کتنی ہے یہاں پہ آپ اپنے یہ ہے ownership of offer security لکھیں گے کہ وہ آپ کی اپنی ہے family میں سے آجا کسی third person کی ہے تو آپ جو security کے طور پہ جو بھی آپ نے document دیں گے وہ آپ کی اپنے بھی ہو سکتے ہیں family میں سے بھی کسی کی ہو سکتے ہیں آپ کسی third person کی guarantee بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ family کے لگا رہا ہوں تو یہاں پہ آپ اپنا proof of security کریں گے تو اس کے بعد آپ آ جائیں گے step seven پہ تو یہاں پہ business plan کے بارے میں ہیں یہاں پہ آپ اپنے complete جو ہے بزنس plan جو ہے وہ دیں گے جہاں پہ اپنے current asset لکھیں گے کہ کتنے میرے جو ہے بزنس میں current asset جو ہے وہ کتنے ہوں گے fixed asset کتنے ہوں گے current liability کتنی ہوں گے long term liability کتنی ہوں گی honor equity جو ہے وہ کتنی ہوگی ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ اپنا business جو ہے وہ اس کا revenue کتنا ہوگا مہانہ کاروباری آمدن جو ہے وہ آپ بتائیں گے کہ expected کتنی ہوگی اور اس کے بعد آپ کا جو ہے وہ monthly business direct expense جو ہے وہ لکھیں گے کہ مہانہ جو ہے کتنے ہوں گے آپ کے پھر indirect expense مہانہ آپ کے کتنے ہوں گے پھر مجودہ جو آپ کاروبار کر رہے ہیں تو اس میں ملازمین کی اطلاع کتنی ہے وہ آپ لکھیں گے جہاں پہ آپ پوچھ رہے ہیں کہ ملازمین کی اطلاع ہے متوقع اضافہ اگر آپ کو loan مل جاتا ہے آپ اپنے business کو expand کرتے ہیں تو آپ آپ جو ہے وہ employee میں کتنا اضافہ کریں گے تو یہاں پہ آپ وہ لکھیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ اپنا business experience لکھیں گے کہ اس کاروبار سے بابستگی کا آپ کا عرصہ کتنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ نیچے جو تین چار option ہیں یہاں پہ انہوں نے جو ہیں فائل مانگی ہوئی ہیں آپ سے یہ ساری option ہیں تو یہاں پہ آپ last tax return file جو ہے وہ اپنے کی وہ یہاں پہ upload کریں گے یہاں پہ اگر آپ کی کوئی registration کو license ہوگی رہا ہے تو یہاں پہ آپ وہ upload کریں گے یہاں پہ وہ بچھ رہے ہیں last three month financial statement یہاں پہ آپ وہ upload کریں گے اگر ہے تو آپ کی اس کے بعد وہ recommendation letter from chamber of commerce league chamber or trade body union تو یہاں پہ آپ یہ select کریں گے تو اگر آپ کے پاس ہے تو آپ upload کر دیں نہیں تو آپ اس کو خالی بھی شوٹ سکتے ہیں یہاں پہ آپ usability report جو ہے وہ اپنے وہ یہاں پہ upload کریں گے تو یہ والے جتنی بھی input field ہیں یہ والی option ہیں اگر آپ یہ ساری document جو ہیں وہ لگاتے ہیں تو یہ آپ کے لیے ایک اچھی چیز ہے آپ کی جو application apps کی position جو ہے وہ strong ہوگی اور approval کے جو chances ہیں وہ زیادہ ہوں گے ٹھیک ہے تو اگر آپ نہیں بھی لگاتے تو پھر بھی جو آپ کی application ہے وہ submit ہو جائے گی تو یہاں پہ آپ save کرنے کے بعد جو ہے اس کو next پہ click کریں گے next پہ click کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ eight step پہ آ جائیں گے یہاں پہ financing history financial history میں اگر آپ کسی بھی relative کی جا آپ کے اپنے کسی family member کی کوئی بھی credit history ہے ٹھیک ہے bank کی تفصیلات ہیں کو والٹر تو اس طرح کسی چیز ہے تو یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو یہاں پہ no کریں گے اور اس کے بعد آپ یہاں پہ submit پہ click کریں گے جہاں پہ جو ہے وہ reference مانگ رہے ہیں کہ reference آپ دو person جو ہیں وہ آپ کے blood relative نہ ہو جہاں پہ انہوں نے clearly لکھا ہو گیا کہ قریبی جسداروں کے علاوہ کسی بھی دو پر آج کی تفصیلات فرام کریں یہاں پہ آپ reference one کا name اور اس کے ساتھ آپ کا relation کیا ہے ٹھیک ہے وہ لکھیں گے اس کا phone number لکھیں گے اور یہاں پہ اس کا id card کا number لکھیں گے اور اس کے ساتھ اس کے ساتھ relation اس کا phone number اور اس کا id card کا number اور یہاں پہ آپ یہ چیزیں انٹھ کرنے کے بعد اس کو save کر کے اس کو submit پہ click کریں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس بیانے الفی آجائے گا ہیں یہاں پہ اپنے id card کا number اپنے c in a c issue date اور date of birth اور جو آپ نے phone number دیا ہے اس کو آپ clearly check کر لیں اپنے نام کے spelling گارہ دیکھ لیں آپ نے جو اس کا bank set کیا ہے اس کو دیکھ لیں کہ یہ ہی والا ہے میں نے کرنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ application submit ہونے کے بعد اس میں added کا option نہیں ہے تو پھر بعد میں آپ کے لئے یہ مسئلہ بنیں گا تو وہاں پہلے ہی ان چیزوں کو clearly جو ہے وہ تسلیح کے ساتھ readout کر کے تو پھر یہ اپنے farm کو submit کریں یہاں پہ آپ اپنا farm جو ہے وہ اس کو i agree کریں گے term and condition کو agree کرنے کے بعد آپ جہاں پہ submit پہ click کریں گے تو اگر آپ کی کسی بھی کوئی بھی چیز جو ہے وہ mistake ہوگی ہے تو یہاں پہ آپ back پہ click کر کے تو آپ کے پاس دوبارہ farm جو ہے وہ open ہو جائے گا تو back جا گیا اب جس step پہ آپ کی mistake ہے اس کو correct کر کے تو پھر آپ next next کر کے تو دوبارہ یہاں پہ آکے اس farm کو submit کر دیں گے تو اب ہم اس farm کو submit کرتے ہیں submit پہ click کرنے کے بعد آنکہ یہ والا جو success message جو ہے وہ show ہو جائے گا کہ آپ کی جو application ہے وہ successfully جو ہے وہ submit ہو گئی ہے application submission کے بعد آپ کو prime minister youth program کے office سے جو ہے وہ verification call آئے گی تو اس کے بعد جو ہے فردر جو ہے وہ process جو ہے وہ start ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ نے جو چیزیں فارم میں لکھی ہیں تو ان کو clearly جو ہے وہ آپ نے اپنے پاس لکھ کے رکھ لینا ہے تاکہ وہ جو بھی چیزیں آپ سے پوچھیں تو آپ اس کا correct answer جو ہے وہ کر سکیں جی friends میت کرتا ہوں کہ آج کی یہ video آپ کے لیے بڑی help fruit ہی ہوگی اور اس کو step by step دیکھنے کے بعد آپ جو ہے وہ آسانی کے ساتھ خود اگر بیٹھے جو ہے وہ apply کر سکیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس طرح کی مزید ویڈیو جو ہے وہ آپ کے لیے لے کے ہوں کہ آپ نے ایک اس طرح مختلف job یا scheme کے لیے جو ہے وہ apply کرنا ہے تو آپ میرے چینل کو subscribe کریں ویڈیو آپ کو بتانتا ہی ہے تو اس کو لازمی like کریں اور اپنے friends کے ساتھ share کریں اس کے علاوہ government of Punjab کی طرف سے ایک اور scheme ہے پنجاب روزگار کے نام سے اس کے اوپروی میں نے complete جو ہے وہ دو تین ویڈیو جو ہیں وہ بنائی ہوئی ہیں تو وہ میرے چینل پہ ہیں اگر آپ وہ دیکھنا چاہتے ہیں اگر آپ اس پہ apply کرنا چاہتے ہیں اس کی determine condition کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل پہ وہ دیکھ سکتے ہیں اور اس کو follow کرتے ہوئے خود جو ہے وہ بھر بیٹھے اس کے اوپر بھی online apply کر سکتے ہیں آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیس ویڈیو میں تب تک کے لیے الاف ہے